بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرانکٹ اللہ فرح کے ساتھ میں افتخار قادمی اور سلام آباد کی ڈسٹرک انسیشن کوڈ نے ٹرائل کوڈ کی فیصلے کو کاردم قرار دیتے ہوئے عمران خان اور بشا بی بی کی عدت نکاح کیس میں سزائیں موطل کر دی انہیں بری کرنے کا حکم دے دیا ہے تو کیا عمران خان اور بشا بی بی رہا ہو جائیں گے لیپ کی دو ٹیمیں اڈیالا جیل کے اندر کیا کرنے پہنچی اور کیا عمران خان اور بشا بی بی کو نئے مقدمات میں گرفتار کر لیا گیا ہے مقدمات کون سے ہیں اور دفعات کون سے ہیں گرفتاری کس نے کی اس سب کی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے لیکن عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے صلاح کے لیے شرائط پیش کر دی ہے یہ شرائط کیا ہے یہ آپ کو بتائیں گے اور ان شرائط کے پیچے خاص صاحب کا مائنڈ سیٹ کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سو ملین پاؤنڈ ریفنز میں دو بڑی گواہیاں آگئی ہیں دونوں نے اپنے بیانات ریکارڈ کرا دی ہے تو پروید خانٹک کے بعد عمران خان کے خلاف ان کے قریبی ساتھیوں کی گواہیوں کی ہیٹرک مکمل ہو گئی ہے اس کے علاوہ اہم خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کی سماعت کے لیے تاریخ مقرر کر دی ہے تائیس جولائی کو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ اس کی سماعت کرے گا جس میں چاروں سبائی میمبر اور چیف الیکشن کمیشنر شامل ہوں گے تو اس کے لیے تاریخ انصاف کی چیف الیکشن کمیشنر اور تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں اگر الیکشن کمیشن نے تاریخ انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن منصوب کر دیا تو سپریوی کورٹ کے فیصلے کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان آ جائے گا اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست ابھی کہانی باقی ہے سپریوی کورٹ کے فیصلے کے بعد بہت سے اہم حلقوں میں نرازگی پائی جاتی ہے مقدر حلقے بھی خوش نہیں ہیں اور جو مقدرہ جمعتیں ہیں وہ بھی خوش نہیں ہیں نوازشیب بن نراز ہے نوازشیب شدید پریشان ہے کہ یہ کون سا فیصلہ آگیا ہے اور سپریوی کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر وہ خاصے پریشان ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ایسا بلکل نہیں چلے گا یہی بات مقدرہ ہلکے بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کا سپریوی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس میں لا نہیں ہے بلکہ لوجک زیادہ کوشش کی گئی ہے تو یہ بھی نہیں چلے گا تو جو لوگ یہ سمجھ لے کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی ان کو جواب یہ دیا گیا ہے کہ جو کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بھی نہیں چلے گا اس کے لئے شباہ شبید نے بھی آج ایک اجلاس میں یہ واضح طور پر کہا ہے کہ وہ کسی کا بھی دباؤ قبول نہیں کریں گے اور نہ کسی کے دباؤ پر وہ صیفہ دے دیں گے تو ان کا یہ پیغام کس کے لئے تھا اس کے لئے مونسلائی انڈ کمپنی کے خلاف ایک بڑا فیصلہ آ گیا ہے اور سنم جوے جنہیں لاور آئی کورٹ بار بار رہائی کے لیے بگل بجا رہی ہے ان کے آرڈر کر رہی ہے آج ان کی روبکار بھی جاری کر دی گئی لیکن اس کے باوجود انہیں ایف آئی اے کی دو ٹیمیں اٹھا کر لے گئی تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے اور ہونے کیا جا رہا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں فیصلے کے آفٹر شاکس اور اس کے بعد پاکستان کی سیاست میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں ہاں سب کو یہ یقین ہے کہ سپریم کورٹ یا عدلیہ ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اور ان کو جس طرح سپریم کورٹ نے نواز دیا ہے اس کی تو وہ توقع نہیں کر رہے تھے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ عمران خان کے مخالفین کے لیے تو شاکنگ ہے ہی لیکن خود تحریکن صاحب کے لوگ اس بات پر بڑے حیران پریشان ہے کہ یہ آہ انہیں کیا دے دیا گیا اور کیسے دے دیا گیا آہ جس کی انہوں نے درخواست ہی نہیں کی تھی اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب کا ماننا ہے وہ یہ کہ انہوں نے ججوں کو کامو کر لیا ہے اور جج جو ہے وہ ان کے ساہر میں آگئے ان کا ویکٹم کارڈ کامیاب ہو گیا ہے اور ان کی جماعت کو توقعات کے برخص اتنا بڑا پیکج ملا ہے کہ عمران خان یہ سمجھتے کہ اب ان کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں اور یہ بیکٹو بیک فیصلے آ رہے ہیں یہ اس لیے آ رہے ہیں کہ ان کو بہت بڑی وہ غیبی مدد جو ہے وہ مجسر آگئی ہے تو اب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے سلو کے لیے شرائط پیش کر دی ہیں چوبیس گھنٹوں میں دو بڑے فیصلوں کا آنا ایک مخصوص رسطوں کے حوالے سے فیصلہ پی ٹی اے کے حق میں جانا دوسرا عمران خان کی عدد کیس میں صدا کا خاتمہ گو یا انیسپیکٹڈ نہیں تھا لیکن جو عدد کیس والا معاملہ ہے اس میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور ان کی حیلیہ کو باعزت بری کر دیا گیا ہے لیکن عدد نکاح والا کیس تو ایسا کیس ہے جس میں عزت تو کسی کے لیے رہی اور اس میں باعزت رہائی کا لفظ قطعی طور پر غیر مناسب سا محسوس ہوتا ہے عمران خان کی یہ رہائی ہو گئی ہے اور یہ فیصلہ بالکل غیر متوقع نہیں کی جاری تھی کہ فیصلہ اسی طرح آئے گا کیونکہ اس کے حالے سے ایک سماجی دباؤ موجود تھا بریادی طور پر یہ جو عدد میں نکاح والا کیس ہے میرے نزدیک یہ عمران خان صاحب کی عزت افضائی کے لیے تھا اور اس کیس میں انہیں رج کے ظلیل کیا گیا ہے اور ان کی جو اہلیہ ہے انہیں بھی خاصی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اس سے جو مقصد حاصل کرنا تھا میرا خیال ہے کہ وہ مقصد حاصل کر لیا گیا ہے ایک تو اس کیس کی بنیاد پر عمران خان ان کی اہلیہ جیل میں ہے اور دوسرا عمران خان جو خود کو ایک ولی اور اوتار کے منصب پر فائز کر چکے تھے کم از کم اس کی دھجیاں اس کیس نے اڑا دی ہیں اب عمران خان صاحب جو ہے آہ وہ اپنے کو پاک دامن پاک باز ثابت نہیں کر سکتے کرپشن ان پر ثابت ہو چکی ہے اور یہ والا جو غیر شریف معاملہ ہے اس میں بھی وہ گلٹی آہ یعنی محسوس ہوتے ہیں یا گلٹی قرار پائے ہیں تو عمران خان صاحب کا جو سیاسی بیانیاں مدینہ کی ریاست کے حوالے سے تھا وہ تو اس کیس نے دبردوس کر دیا ہے اور امریکہ سے ازادی والا معاملہ وہ بھی عمران خان صاحب خود ہی اس کے اوپر آہ مٹی ڈال چکے ہیں تو اب عمران خان کے پاس کوئی بیانیاں نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ آٹھ پرنگوی کوئی جو لیکشن ہوا تھا اس میں ان کی جماعت جیتی تھی ان کا منڈٹ انہیں واپس کیا جائے ان کے ساتھ داندلی ہوئی ہے تو اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ جو فیصلہ مقصود نشستوں کے حوالے سے آیا ہے وہ فیصلہ قانونی بلکل نہیں ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا خیال یہ تھا کہ جسس قاضی فائصہ اور ان کا جو بینچ ہے اب ان جوجوں پر مشتمل ہے جو بہت ہی اپرائیٹ جج ہے دو چار جج ایسے ہیں جو کہ آہ پچھلی کورٹ کی باقیات سمجھے جا سکتے ہیں تو کسی کو ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ یہ فیصلہ اس طرح آئے گا لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ جوجوں کی آپس کے لڑائی نے آہ حالات اس قدر خراب کر دی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس معاملے میں کوئی انٹرفیرنس نہیں کی تو فیصلہ عمران خان صاحب کے حق میں آ گیا اور اب اسٹیبلشمنٹ کو یہ احساس ہو رہا کہ ڈنڈی ماری گئی ہے آرمی چیف کو اس واقعے کی اطلاع اس فیصلے کی اطلاع عبان صدر میں عصد ملی جب وہ ایک تقریب میں شریک تھے اور ان کے ساتھ پریزیڈنٹ اور پرائیمیٹسر دونوں اس تقریب میں شریک تھے تو بیڈی آئیس بھی وہاں موجود تھے تو اس سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آہ کسی کو بھی اس فیصلے کے حوالے سے ذرا سا بھی کنسن نہیں تھا خیال نہیں تھا کہ اس طرح کا فیصلہ بھی آ سکتا ہے تو ایک قطع طور پر اس فیصلے سے لا علم دکھائی دی ہے حالانکہ سوشل میڈیا پر یہ فیصلہ لیک ہو چکا تھا اور میں نے بھی آپ کو خبر بھی تھی اشاروں کنائوں میں آہ لیکن لوگوں نے تو بقاعدہ آٹھ پانچ کا فگر بھی انناؤنس کر دیا تھا تو عمران بشا بی بی کی عدد کیس میں صداوں کے خلاف اپیلوں پر جج افضل مجھوکہ نے فیصلہ جو آج ہی صبح انہوں نے محفوظ کیا تھا پھر انہوں نے شام کو یہ فیصلہ سنا دیا عدالت نے خاور مانیکہ کی میڈیکل بورڈ بنانے اور علماء کی رائے سے متعلق دونوں درخواستیں مسترد کر دی تحریر فیصلے میں یہ لکھا گیا کہ خاور مانیکہ کے وکیل کے مطابق خاور مانیکہ کو رجوع کے حق سے محروم رکھا گیا ہے لیکن جیرہ کے دوران خاور مانیکہ نے خود تسلیم کیا کہ عمران خان اور بشا بی بی کے نکاح کی خبر انہیں دوسرے روز ہی مل چکی تھی تو خاور مانیکہ کو شکایت داخل کرنے کا خیال چھ سال کے بعد آیا یہ بنیادی نکتہ ہے جس کی بنیاد پر عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ بشا بی بی اور عمران خان کو سیول کورڈ نے تین فروری دو دار چوبیس کو جو سات سات سال قید اور پاک پائی لاک روپے جروانے کی سزا سنائی تھی وہ سزائیں موطل کی جاتی ہیں عدالوں نے ان کے روپکار یعنی رہائی کی روپکار جاری کر دی ہے اور یہ کہا کہ اگر یہ کسی اور کیس میں مطلوب نہیں ہے تو انہیں رہا کر دیا جائے تو تحریکن صاحب کے لوگ تو بڑے خوش ہے کہ عمران خان صاحب رہا ہو رہے ہیں لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ پورا پرن مر جائے لیکن مراسیہ دا منڈا چودری نہیں مان سکتا لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ پورا پرن مر جائے مراسیہ دا منڈا فیر بھی چودری نہیں بن سکتا تو عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے گو کے پی ٹی آئی والے روپکار لے کر پہنچے سیشن کوڈ کے عملے کو لے کر پہنچے جلوس لے کر پہنچے اور بڑی یعنی دھول دھمکے لے کر پہنچے لیکن اس سے پہلے نیب کی دو ٹیمیں پہنچ گئی ان میں ایک نیب کے ڈیپٹی ڈریکٹر تھے اور ایک نیب کے اسسسٹن ڈریکٹر اسسٹن ڈریکٹر نائم اللہ کی سربراہی میں ایک ٹیم جو ہے اس نے توشہ آنا نئے ریفرس میں ابتدائی تفتیش مکمل کی اس کے بعد ڈیپٹی ڈریکٹر محسن حارون کی ٹیم گئی انہوں نے بھی آہ نئی انکوائری میں عمران خان اور بوشہ بی بی دونوں کی گرفتاری ڈال دی تو اب لگتا ہی ہوئے کہ عمران خان اور بوشہ بی بی جو ہے آہ وہ نئے کیسز میں گرفتار چکے پہلے گمان یہ تھا کہ عمران خان کی گرفتاری ان تین کیسوں میں ڈالی جائے گی جس کی اصداد درشگردی عدالت لاہور نے عبوری زمانتے منصور کی تھی ڈیالا جیل میں عمران خان کے خلاف انیس کروڑ پاؤنڈ ریفرس کی سماعت ہوئی اور سابق فضیر ممکت زبیدہ جلال اور عمران خان کے سابق پرنسپل سیکٹری آزم خیار کی گواہی ریکارڈ کی گئی دوروں نے اپنے بیان ریکارڈ کرائے جج محمد علی ورائش نے ڈیالا جیل میں اس کیس کے سماعت کی جس میں عمران خان بوشہ بی بی پیش ہوئے اور سابق وزر دفاع پرویت خلاتک بھی آج دوبارہ پیش ہوئے سابق وزر ممکت زبیدہ جلال نے اعتصاب عدالت میں بیان دیا کہ دو ادار انیس میں جب وہ وزر ممکت برائے دفاعی پیداوار تھی اور کبینہ کا حصہ تھی میٹنگ کے دوران شہداد اکبر کی جانب سے کبینہ کے سامنے ایک بند لفافہ پیش کیا گیا جسے اضافی ایجنڈے کے طور پر پیش کیا گیا اور اسے کبینہ میں پیش کرنے سے قبل جو ضروری طریقہ کار ہوتے ہیں وہ نہیں اپنائے گئے ضروری یہ کہ اضافی جنڈہ کبینہ میں پیش کرنے سے قبل میمران کو بریفنگ دی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ شہداد اکبر نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا معاملہ کبینہ کے سامنے رکھا اور بتایا کہ یہ رقم غیر قرونی طور پر برطانیہ منتقل کی گئی تھی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا معاملہ بہت کانفرڈنشل ہے حساس ہے اسے فوری منظور کیا جائے زمیدہ جنڈہ نے کہا کہ اضافی جنڈے کو بغیر بریفنگ پیش کرنے پر مستبیت کئی میمران نے اتراز کیا اور کہا کہ ایجنڈے پر منظوری سے قبل بیعث ہونی چاہیے شہداد اکبر نے کہا پیسہ پاکستان واپس آئے گا اس ایجنڈے کو فوری منظور کر لیں زمیدہ جلال نے کہا کہ صرف اس منطق پر مستبیت کابینہ میمران نے اضافی جنڈے کی منظوری دی اس کے لئے آزم خان نے بھی یہ بیان دیا اور انہوں نے بتایا کہ شہداد اکبر ایک دست شدہ نوٹ لے کر میرے پاس آئے اس پر شہداد اکبر کے دستے انہوں نے کہا کہ یہ نوٹ کابینہ سے منظوری لینے کے لئے لکھا تھا اس کانفیڈنشل ڈیڈ کو کابینہ میں منظوری کے لئے پیش کرنے کی وزیراعظم نے ہدایت کی ہے شہداد اکبر کس بات پر فائل کیابنٹ سیکٹری کو بجوا دی تاکہ معاملہ کیابنٹ کے سامنے پیش کیا جا سکے انہوں نے کہا کہ میں نے وہ فائل کیابنٹ سیکٹری کے حوالے کر دی کیابنٹ میٹنگ میں ان کیمرہ اجلاس کی وجہ سے وہ شرکت نہیں کر سکے آئیدہ سماعت پر پریویت خانٹک سبیدہ جلال اور عاظم خان پر جیرہ ہوگی اس کے لئے امیران خان نے آج اڈیالا جیل میں ریفرنس کی سماعت کے دوران صحافیوں سے باتچیت کی اور ان سے مخصود نشستوں کے فیصلے سے متعلق سوال کیا گیا تو امیران خان صاحب نے کندے اچھکاتے کو جواب دیا کہ اب کیا فائدہ حکومت میں آنے کا سیبلشمنٹ کو صاف اور شفاف انتہابات کرانے ہوں گے مخصود نشستیں ملنے کے بعد وہ کسی جوڑ توڑ کا حصہ نہیں بنیں گے تو امیران خان صاحب کو لگتا یہ کہ ان کو مخصود نشستیں ملنے سے ان کے حکومت میں آنے کے چانسز بڑھ گئے ہیں اور شاید انہیں حکومت دینا چاہتی ہے تو اس لئے انہیں حکومت لینے سے انکار کر دیا ہے دوسرا ان سے مذاکرات کے بارے میں پوچھا گیا تو انہیں کہا کہ مذاکرات کے لئے تیار ہوں لیکن میری تین شرطیں ہیں پہلے پہلی شرط یہ ہے کہ میرے سارے کیس ختم کر دیں دوسرا ہمارے لوگوں کو رہا کریں اور تیسرا ہمارا مینڈٹ واپس کریں تو امیران خان صاحب نے تین شرائط پیش کر دی ہیں اسٹیبلشمنٹ کو یا حکومت کو کہ وہ ان سے صلح کس شرط پر کرنا چاہتے ہیں تو اس سے آپ کو امیران خان کے مائنڈ سیٹ کا اندازہ ہوگا کہ وہ کس پیڈیسٹرل پر کھڑے ہیں بخصور نشستیں بھی ملی نہیں سبھی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر ابھی بہت کانونی رکاوٹیں اور کانونی کام باقی ہے تو نشستیں ملتے ملتے ہی ملیں گی اور امیران خان کا خیال ہی ہے کہ ان کو اب بس حکومت دینے کی پیشکش کی جاری ہے اور شاید انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے سے یہ نتیجہ ہز کیا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے وغیر فیصلے چکے ماضی میں نہیں دیتی رہی ہے تو اب بھی جو فیصلہ آیا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے سپریم کورٹ نے ان کے حق میں دیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ ان سے چاہتی ہے کہ وہ حکومت میں واپس آجے تو انہوں نے کہا ہنگی فیضہ میں حکومت لے گی کرنی ہے تو ابھی تو چھ مینے بھی نوے الیکشن کو تو مران خان صاحب کو فائدہ نظر نہیں آرہا تو ایک طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ نئے الیکشن کرائیں اور دوسری طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے مقدمات ختم کر دیں اور مینڈٹ مجھے واپس دے تو میں حکومت لینے کے لئے تیار ہوں تو اسے کہتے ہیں اپنے مو آپ میاں مٹو بننا باقی اس کو اور بھی بہت کچھ کہتے ہیں وہ آپ خود ہی اس کا اندازہ لگا لیں دوسرے نواز شریف نے آج پارٹی رہنے میں اسے ملاقات کی اور میاں صاحب بھی بڑے پریشان انہوں نے کہا یہ سپریم کو انہوں نے کون سا فیصلہ دیا آہ سمجھ سے بالا تر ہے جو فیصلہ پی ٹی اے نے مانگا نہیں وہ ان کو فیصلہ مل گیا تو انہوں نے کافی باتیں کی انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اتنی محنت کر رہے ہیں آئی ایم ایف سے کرزہ لے رہے ہیں لوگوں کی نظر میں ہم برے بن رہے ہیں لوگوں کا جو غم و غصہ ہے وہ ہم پر اتر رہے ہیں سخت فیصلے ہم کر رہے ہیں غیظ و غضب کا نشانہ ہم بن رہے ہیں اور ہمارا جو ووٹ بینک ہے وہ ڈیمج ہو رہے ہیں لوگ ہم سے نراز ہیں کہ بجلی کیوں مہنگی کر رہے ہو گیس کی اپتے کیوں بڑھا رہے ہو زرائی ٹیکسیوں لگا رہے ہو تو ملک کو ٹھیک اتنی کوشش ہم کر رہے ہیں اور جو بلائی ہے جو مزے ہیں وہ بران خان لوٹ رہے ہیں تو یہ سب نہیں چلے گا تو انہوں نے پیر کو سارے اپنی پارٹی کے رہنماؤں کو بلالیا ہے مری کے بیٹھ کر اجلاس کرتے ہیں کہ حکومت کرنی ہے یا حکومت جب بار رہے نہ کیونکہ اگر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود کہ ہم اپنے آہ ووٹ کی قربانی دیں اور عوام کی نفرت کا یا غیظ و غضب کا نشانہ بنیں اور دوسرے بران خان جو کر قرار بھی کچھ نہیں رہا اور وہ عدالتوں سے ہیرو بنا رہی ہیں اسے سب سے بڑی پارٹی قرار دے رہی ہیں اور اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ظلم و زیادتی قرار دے رہی ہیں تو یہ سب نہیں چلے گا نواز شیفہ مری سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کریں گے اس کے علاوہ آئی ایس آئی کو فون ٹیپنگ کی اجازت دینے کے خلاف معاملہ سندھائی کون میں چیلنج کر دیا گیا ہے یہ درخواست اب بائی جولائی کو سنی جائے گی درخواست گزار کا موقع یہ کہ فون ٹیپنگ نیجی زندگی میں مداخلت کے خلاف ہے اور یہ رائٹ آف پراویسی کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ٹیٹی کی بھی خلاف وردی ہے تو اس درخواست میں جو ہے وہ حکومتی داروں کو فریق بنایا گیا ہے اس لئے سندھائی کورٹ کے نئے چیف جسس نے آج اپنے عدے کا خلف اٹھا لیا ہے جسے محمد شفیسدی کی نئے چیف جسس سندھائی مقرر ہو گئے ہیں ان کی تقریب خلف برداری تھی جسے جس میں گورنر سبیت عالی حکام نے شرکت کی جسس محمد شفیسدی کی کو سپریم جیشنل کانسل نے چیف جسس سندھائی کورٹ بنانے کی منظوری دی تھی ان سے پہلے جو چیف جسس تھے اکیل احمد اباسی وہ اپ لیفٹ ہو کر پرموٹ ہو کر سپریم کورٹ میں جج کے عدے پر فائز ہو چکے ہیں پاکستان تحریکن صاحب نے چورہ اگز کو گریٹر اقبال پارک میں جلسہ کرنے دے دی ہے یہ درہا سینئر نائب صدر تحریکن صاحب لاہور اکمل باری کی جانب سے جمع کرائی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ منارہ پاکستان جلسے پر قوائد و ضوابط کی مکمل پابندی کریں گے حکومت اجازت دی اس سے پہلے تحریکن صاحب نے چیف جلائی کو اسرانباد میں جلسہ کرنے کی اجازت مانگی تھی تو ترنول کے مقام پر جلسے کی اجازت دی تھی لیکن بعد میں یہ این او سی منصور کر دیا گیا تھا حجہ والا کی زیادہ درشنگردی کی عدالت نے پی ٹی اے کی رہنواز سنم جوید کو رہا کرنے کے لیے روب کار جاری کر دی لیکن اس سے پہلے کہ وہ رہا ہوتی انہیں ایف آئی اے کی ٹیم میں جیل کے باہر سے گرفتار کر لیا آہ ان کی جو فیملی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں بتایا گیا کہ انہیں کہان لے جائے جا رہا ہے لیکن ایف آئی اے کی دو ٹیمیں جن میں ایک اسلامباد کی ٹیم تھی اور دوسری ایف آئی اے لہور کی ٹیم تھی دونوں نے سنم جوید کو ایک نئے مقدمے میں گرفتار کر لیا ہے اس کے علاوہ آئی اے ایم ایف اور پاکستان میں سات ارب ڈالر کرز کا سٹاف لیبل معاہدہ تیپ آ گیا ہے جس کی منظوری آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ دے گا جبکہ اس معاہدے کے حوالے سے حکومت نے اسٹرکشل ری فارمز لانے کا اعلان کر دیا ہے یہ جو کرزہ ہے یہ سنتیس ماہ کے لیے ہوگا اور پاکستان کو سنتیس ماہ میں سات ارب ڈالر ملیں گے اس کے علاوہ سپیشل سنٹرل ادالت الہور نے سابق فاکر وزیر مونسلائی سمید نو ملزمان کی جائداتیں ضبط کرنے کا حکم دے دیا ہے مونسلائی سمید نو ملزمان کا نامکمل چلان عدالت میں پیش کیا گیا جساں مونسلائی کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے عدالت نے مونسلائی اور زیگم عباس مونسلائی کی گرفتاری کے لیے انٹرنیشنل پولیس سے رابطے میں ہے اور انٹرپول مونسلائی کے ریڈ نوٹسز جاری کر چکی ہے زارہ الائی پر بھی کیک بیک کے الزامات ہیں جو کہ اپنے ذرائع آمدن بتانے میں ناکام رہی ہیں اس کے علاوہ ایک اور اہم ہو رہی ہے کہ ملک بر میں آٹا مل مالکن کی ہرتال تیسر روز میں داخل ہو گئی ہے جس کے باعث مقامی مارکٹوں کو آٹے کی ترسیل بند ہونے سے قلد پیدا ہونے کا خدشہ ہو گیا ہے آٹے کی ملوں میں تالے لگ گئے ہیں کام بند ہونے کی وجہ سے آہ جو ہے وہ مزدور بیروزگار ہو گئے ہیں آٹا مل سوششن کا کہنا ہے کہ حکومت نے ابھی تک ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے آٹے کی قلت اور فلور مل چرتال کے باعث جو ہے وہ ہوتلوں اور تندور والوں پر بھی اس کے سرات پڑھ رہے ہیں اور آہ ذرائع کہتے ہیں کہ اگلے چند دیروں میں تندور جو ہے وہ بھی بند کرنے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے تندور مالکہ نے سوالے تھے ایک اہا مجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا ہے تو عدد نکاح کیس میں بریعت کے باوجود عمران خان اور بوشہ بیوی کی رہائی نہیں ہو سکی اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کی نئے مقدمات میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے عدد میں نکاح کیس فیصلے کے بعد عمران خان کی کسی مقدمے میں گرفتاری نہیں ڈالی گئی تھی تو آہ وہ کچھ دیر کے لیے حوالاتی کے طور پر اڈیالا جیل میں کیادرے آہ جیل میں ان کا سٹیٹس تبدیل ہو گیا لیکن اب نیب نے ایک نئے کیس میں بھی گرفتاری ڈالی ہے اس سے ملاقات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گردنوہ کے لوگوں بہت خیال لکھی